موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں عثمہ عارف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز رونے دھونے تماشا لگانے سے کچھ نہیں ہوگا وزیر آزم کا کہنا ہے کہ ڈیمپس کی تعمیر پر توجہ دیتے تو آج پاکستان بڑے نقصان سے بچ جاتا وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ دو طرفت تعلقات کو مزید مستقم کریں پیپلز پارٹی کی ایم کیو ایم پاکستان کو بڑی پیشکش متحدہ قومی مومنٹ سندھ ایسیم لیگ کی قائمہ کمیٹیوں کا حصہ بننے کو تیار ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں قائمہ کمیٹیوں کے لیے مشاورت جاری اخوانستان میں پاکستانی نازم الامور وطن واپس پہنچ گئے آئندہ کچھ دنوں میں کابل واپس روانہ ہوں گے اخوان تالیبان کا کہنا ہے کہ پاکستانی سفارت خانہ حملہ دونوں ممالک کے تعلقات خراب کرنے کی خیر ملکی سازش ہے امران خان کی ارکانی اسمبلی کو ہلکوں میں پہنچنے اور انتخابات کی تیاری کی ہدایت امران خان کا کہنا ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر پنجاب اور خیبر پختون خوان کے صوبہ الیکشن کی طرف جائیں گے امران خان کا قبل اس وقت انتخابات کا مطالبہ نون لیک پریشان پاکستان سے دو ہزار تئیس کے آخر تک پولیو کا خاتمہ ہو جائے گا ریجنل ڈیریکٹر یونیسیف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پولیو پروگرام دوبارہ ٹریک پر آ گیا ہے پاکستان میں پولیو کی شکست کے لیے تمام دستیاب وسائل اور خدمات استعمال کر رہے ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ refurbishment مرسوبے کا افتتابائی سے فخر ہے منگلہ پروجیکٹ پانی زخیرے کے بڑے مرسوبوں میں شامل ہے تفصیلہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ refurbishment منصوبے کا افتتابائی سے فخر ہے منگلہ پروجیکٹ پانی زخیرے کے بڑے منصوبوں میں شامل ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے منگلہ پنبجلی کے یونٹ پانچ اور چھے کی refurbishment منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منگلہ پنبجلی کے refurbishment منصوبے میں امریکی تعاون پر مشکول ہیں منگلہ پنبجلی refurbishment منصوبے میں تعاون پاکستان اور امریکہ کے درمیان اچھے تعلقات کی مثال ہے اور اب وقت ہے پاکستان اور امریکہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کریں انہوں نے کہا کہ منصوبے میں امریکی تعاون پر شکر گزار ہے وقت آ گیا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کو مزید مضبوط کریں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ منگلہ کی اپگریڈیشن نہایت اہم منصوبہ ہے ایک ارب ڈالر کے بانڈ سے متعلق بہت کچھ کہا گیا ہم یہ ادائیگی کر چکے ہیں وزیر آزم نے کہا کہ منگلہ ڈیم ایوب خان کا کارنامہ ہے جو تاریخ میں یاد لکھا جائے گا بجلی کی لوڈ شیڈنگ دوہزار تیرہ میں اپنے اروج پر تھی نواز شریف کے دور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں دنیا سے موسمیاتی تبدیلی کے معاملے پر انصاف چاہیے رونے دھونے اور تماشہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ شہبانہ روز محنت کرنا ہوگی انہوں نے کہا کہ منگلہ پروجیکٹ پانی زخیرے کے بڑے منصوبوں میں شامل ہے جبکہ شمسی توانائی سے ہم دس ہزار میگا وارڈ بجلی بنانے کے قابل ہوئے ہیں اور سات ہزار میگا وارڈ بجلی نہ بنانے کے ذمہ دار ہم سب ہیں کیونکہ اگر ہم نے ڈیمز کی تعمیر پر توجہ دی ہوتی تو آج پاکستان بڑے نقصان سے بچ جاتا انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے دور میں انڈسٹری دوبارہ چلنا شروع ہوئی اسٹیل میل زلفکار علی بھٹو کا کریڈٹ ہے جس کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی ان کا کہنا ہے کہ سیلاب نے پاکستان میں تباہی مچائی منگلہ ڈیم اور دیگر ڈیموں نے سیلاب کی کچھ تباہی کو روکا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان مذاکرات کے بعد متحدہ قومی مومنٹ چار سال بعد سن ایسیمبلی کی قائمہ کمیڈیوں کا حصہ بننے کو تیار ہو گئی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان مذاکرات کے بعد متحدہ قومی مومنٹ چار سال بعد سن ایسیمبلی کی قائمہ کمیڈیوں کا حصہ بننے کو تیار ہو گئی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں قائمہ کمیڈیوں کے لیے مشاورت جاری ہے متحدہ قومی مومنٹ کو سن ایسیمبلی میں چار قائمہ کمیڈیوں کی جیمنشپ ملنے کا امکان ہے واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ایم کیو ایم بھی گزشتہ چار برس میں سن ایسیمبلی کی قائمہ کمیڈیوں کا حصہ نہیں بنی سن ایسیمبلی کی پابلک اکاؤنٹس کمیڈی میں بھی اپوزیشن جماعتوں کی نمائندگی نہیں ہے اس وقت مشتر کا اپوزیشن کی چودہ قائمہ کمیڈیاں خالی ہیں جن میں سے چھ قائمہ کمیڈیوں کی سربراہی ایم کیو ایم کو دی جا سکتی ہے کمیڈی چیئرمنشپ کے ساتھ ایم کیو ایم عراقین کو سرکاری گاڑیاں اور فیول بھی ملے گا اس سے قبل ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اتحاد کے وقت بھی قائمہ کمیڈیوں کی چیئرمنشپ لینے سے موذرت کی تھی واضح رہے کہ ایم کیو ایم نے ایڈمنیسٹریٹر کراچی کے لیے عبدالوسیم کا نام دیا ہے اور وزیراعنہ سندھ مراد علی شاہ نے اپنی پارٹی قیادت سے بات کر کر جواب دینے کی یقین دہانی کرائی ہے اغوانستان کے دارالحکومت میں پاکستانی نازم الامور عبید نظامانی وطن واپس پہنچ گئے ہیں جبکہ اغوان طالبان کا کہنا ہے کہ کابل میں پاکستانی نازم الامور پر قاتلانہ حملے میں غیر ملکی ہاتھ ملوث ہیں تفصیلہ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ اغوانستان کے دارالحکومت میں پاکستانی نازم الامور عبید نظامانی وطن واپس پہنچ گئے ہیں جبکہ اغوان طالبان نے کہا ہے کہ کابل میں پاکستانی نازم الامور پر قاتلانہ حملے میں غیر ملکی ہاتھ ملوث ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق کابل میں پاکستانی نازم الامور عبید نظامانی مشاورت اور دیگر کاموں کے لیے وزارت خارجہ کی ہدایت پر وطن واپس آئے ہیں وائندہ کچھ دنوں میں کابل واپس روانہ ہوں گے واضح رہے کہ اغواندارالحکومت کابل میں پاکستانی نازم الامور عبید نظامانی پر جمعہ دو دسمبر کو قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں خود محفوظ رہے تاہم ان کا محافظ شدید سخمی ہو گیا تھا پاکستانی نازم الامور کے سیکیورٹی گارڈ کے سینے میں تین گولیاں لگیں تھیں بعد ازہ اسے ہیلیکاپٹر کے ذریعے پیشاور منتقل کیا گیا تھا دری اصنا حکومت پاکستان نے واقع کی شدید مضمت کرتے ہوئے اغوانستان کی عبوری حکومت سے تحقیقات اور ملاوی سفرات کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا تھا بعد ازہ ہفتے کے روز کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے قریب واقع ایک امارت کی آٹھویں منزل پر چھاپا مار کاربائی میں ایک شخص گرفتار کر دیا گیا جس سے مطالب بتایا گیا کہ وہ پاکستانی نازم الامور پر حملے کا ملزم ہے دوسری جانب اغوان تالبان کے ترجمان اور امارات اسلامی اغوانستان کے نائف وزیر اطلاعات اور علم و ثقافت زبی اللہ مجاہد نے ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا کہ حملے میں ملاوی سے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جس کا تعلق دائش سے ہے ان کا کہنا تھا کہ اس حملے کے پیچھے کچھ غیر ملکی گروہوں کہا تھے جن کا مقصد دونوں برادر ممالک اغوانستان پاکستان کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنا تھا حملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں انہوں نے کہا کہ کابل میں امارت اسلامیہ کے خصوصی دستوں نے پاکستانی سفارت خانے میں فائرنگ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ملزم غیر ملکی شہری اور دائش کا رکن ہے زبی اللہ مجاہد نے بتایا کہ تحقیقات میں پتا چلا ہے کہ یہ حملہ دائش اور باغیوں نے مشترکہ طور پر کیا تھا چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے عرقین اسمبلی کو حلقوں میں پہنچنے اور انتخابات کی تیاری کی ہدایت کر دی دیگر احوال اس رپورٹ میں چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے عرقان اسمبلی کو حلقوں میں پہنچنے اور انتخابات کی تیاری کی ہدایت کر دی تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹرٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ عمران خان نے ممبران اسیملی کو ہدایت کی ہے کہ خلقوں میں واپس پہنچیں اور انتخابات کی تیاری کریں فواد چودری نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ پی ڈی ایم انتخابات سے بھاگتی رہی تو وقت سایا کیے بغیر پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے صبح الیکشن کی طرف جائیں گے اور قومی اسیملی کے انتخابات بعد میں ہوں گے مسلم لیگ نون عمران خان کی پیشکش پر کشمہ کشکہ شکار ہے اتحادی جماعتوں نے اسیملی تحلیل کرنے کی تجویز ماننے سے انکار کر دیا ہے خیال رہے وزیر آزم شہباز شریف نے عمران خان کی پیشکش پر اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے وفاقی حکمران اتحاد اور پنجاب کی اپوزیشن نے انتظار کروں کی پالیسی پر عمل شروع کر دیا عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم نے تو بہت کوشش کی مگر یہ عام انتخابات کا نام نہیں لیتے ان کو ڈر لگا ہے کہ عام انتخابات ہوئے تو انہوں نے ہار جانا ہے اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف نے کہا ہے کہ پاکستان میں پولیو پروگرام دوبارہ ٹریک پر آ گیا ہے اور امید ہے کہ اس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے موثر اقدامات کے بعد دو ہزار تئیس کے آخر تک ملک سے اس بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا مسیح جانتے ہیں اس رپورٹ میں اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف نے کہا ہے کہ پاکستان میں پولیو پروگرام دوبارہ پٹری پر آ گیا ہے اور امید ہے کہ اس کے پھیلاؤں پر قابو پانے کے لیے کیے گئے موثر اقدامات کے بعد دو ہزار تئیس کے آخر تک ملک سے مستقل معذوری کا سبب بنے والی اس بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ ایک سو دس موبائل ہیل ٹی میں بچوں نوجوانوں اور خواتین کو سہت کی اہم قدمات پر آہم کر رہی ہیں اور یونیسیف سہلاف سے متاثرہ ازدہ میں پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے قومی سطح پر چلنے والی خسرہ اور روبیلہ ویکسینیشن مہم میں بھی مدد کر رہا ہے انہوں نے پولیو کے موجودہ عداد و شمار بتاتے ہوئے کہا کہ ملک میں وائرس اب قابو میں ہے ہم پاکستان میں پولیو کی شکست کے لیے تمام دستیاب وصائی اور خدمات استعمال کر رہے ہیں یونیسیف کے ریجنل ڈائریکٹر نے تین لاکھ پچاس ہزار سے زائد ہیلتھ ورکرز کی کوششوں کو سرہتے ہوئے کہا کہ یہ پروگرام دوہزار تئیس میں تمام پولیو وائرس کی منتقلی کو روکنے کے لیے ٹریک پر آ گیا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک